بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں رہنے والے تمام احل ایمان رمضان و مبارک کا 28 روزہ اختیار کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے ہم سب کا جیسا بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ پر ہم سب پر اللہ کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان و مبارک میں ہم پہ بے حد رحمتیں فرمائی بے حد فضل فرمائے بے حد قرم فرمایا وہاں ہم پاکستانیوں پر پاکستان میں رہنے والے احل اسلام پر اللہ تعالیٰ قریم پاکستان رمضان و مبارک میں یہ ہوا کہ اللہ قریم نے ہمیں یہ ملک پاکستان جو مدینہ منورہ کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد پہری ریاست ہے جس کا اسلام کے نظریہ پر جس کا قیام ہوا وہ ملک پاکستان اللہ قریم نے ہمیں عطا فرمایا ہم سب کے اوپر اللہ کی رمضان و مبارک میں جہاں بے حد رحمتوں ہی وہاں ایک خاص رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا جس کی نظریہ کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ناظرین یاد رکھئے گا وطن کی محبت ایک فطری دائمی اور خون میں رچی بسی ہوئی چیز ہے وطن صرف ایک خطہ زمین کا نام نہیں ہے بلکہ وطن ان اقائد و نظریات کا نام ہے جو قوم کو نظریہ کی طاقت سے مسلح کرتی ہیں اگر وطن صرف ایک خطہ زمین کا نام ہوتا تو اس کے لیے اتنی جانوں کا نظرات ہیں دینے کی ضرورت نہیں تھی اور پاکستان تو وہ خوش نصیب ملک ہے کہ مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جس کا قیام ہی اسلام کے نظریہ پہ ہوا جس کے نظریہ کے بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بھی یاد رکھیے گا جو قومیں اپنے نظریہ سے ہٹ جاتی ہیں ان کا شرازہ بکھر جاتا ہے اگر آج بھی ہم اس زوال کو اور اس بکھرے ہوئے شرازے کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے نظریہ پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے نظریہ کی بنیاد ہے اس پر اکٹھے ہو جائیں وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان نام ہی کتنا خوبصورت ہے یاد رکھیے گا پاک کا ایک معنی تیبہ ہے اور ستان کا ایک معنی مدینہ ہے پاکستان کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ ملک مدینہ تیبہ کی خیرات ہے یہ ملک مدینہ تیبہ کی خیرات ہے یہی وجہ ہے کہ تب قائد عظم نے پاکستان بنایا ایک صحافی نے قائد عظم سے سوال کیا کہ آپ نے ملک تو بنا دیا ہے اس کا قانون کیا ہوگا قائد عظم نے جواب دیا کہ ہاں ملک تو نیا ہے لیکن قانون نیا نہیں ہوگا اس کا قانون وہی ہوگا جو چودہ سو سال پہلے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے یعنی پاکستان میں شریعت کا قانون لاغو ہوگا شریعت کا قانون لاغو ہوگا اور ناظرین یہ یاد رکھیے گا جہاں بھی وہ قانون لاغو ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہے جو شریعت کا قانون ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا وہاں صرف مسلمانوں کو حق نہیں ملے گا جہاں شریعت کا قانون ہوگا جہاں مصطفی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قانون ہوگا وہاں کسی ایک مسلک یا ایک مذہب یا صرف اسلام کے پیروکاروں کو مسلمانوں کو حق نہیں ملیں گے وہاں ہر مذہب کا پیروکار وہاں ہر مسلکس پہ رہنے والا اپنے آزادی سے رہ سکے گا اس کو مذہبی آزادی بھی ملے گی اور اس کو تحفظ بھی ملے گا اس کو تحفظ بھی ملے گا کیونکہ یہ فیصلہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جب حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے جو مسلمان کی جان کی دیت رکھی وہی غیر مسلم کی جان کی دیت رکھی حضور علیہ السلام نے جو نظران کے عیسائیوں کے ساتھ بھی معاہدہ فرمایا اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی انسان کو میری ریاست میں میری حکومت میں کسی انسان کو جہاں اسلام کی حکومت ہوگی وہاں کسی انسان کو اس کا مذہب چھوڑنے پہ جو ہے وہ زور نہیں دیا جائے گا زور سے اسلام قبول کرنے تلوار کے ذریعے یا زبردستی اسلام قبول کرنے کی طرف نہیں بلائے جائے گا جس مذہب کا پیروکار ہے اس کو مذہبی آزادی ہوگی وہ مذہبی آزادی کے ساتھ اپنا مذہب پریکٹس کر سکے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ تمہاری عبادت گاہوں کا بھی حضور نے کسیشنز کو جو اس کو جتنے مذاہب آم بچتے تھے یہاں تک جو چرچز بھی تھے جتنے مذاہب بستے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کیا جائے گا عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کیا جائے گا تو حضور علیہ السلام کا قانون جہاں بھی ہوگا حضور علیہ السلام اللہ اکبر حضور نے اسلامی ریاست میں آپ جانتے ہیں غیر مسلموں کے لئے بھی کیسے حقوق بیان فرمائے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے مسلم سٹیٹ میں کسی نے اسلامی سٹیٹ میں کسی اسلامی سٹیٹ میں کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کا نحق قتل کر دیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا انسان تو انسان ہے جہاں وہ قانون ہوگا جو حضور علیہ السلام نے بنایا ہے وہاں تو جانوروں کو بھی حقوق ملیں گے وہاں تو کتوں کو بھی حقوق ملیں گے وہاں تو بلیوں کو بھی حقوق ملے گا بخاری کی حدیث کے مطابق حضور فرماتے ہیں ایک عورت جنت میں جائے گی ایک عورت جنت میں جائے گی صرف اس وجہ سے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا کے جو ہے اس کی جان بچا لی اور ایک عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے بلی پہ ظلم کر کے اس کو مار دیا تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہوگا وہاں کوئی اور مذہب والا گھبرائے نہیں وہاں ہر مذہب والے کو جہاں مذہبی ازادی ملے گی تحفظ ملے گا وہاں پر ہر مذہب کو ہر مسلک کو ہر رنگ و نسل کو جو ہے وہ تحفظ بھی دیا جائے گا تحفظ بھی دیا جائے گا لیکن قانون کا احترام یقینا ہر ایک پہ لازم ہوگا ہر ایک پہ لازم ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے یاد ہے قبلہ سابزادہ پیر ادنان قادری صاحب تشریف فرما ہے حضرت قبلہ علامہ شاہ جہان مدنی صاحب انگلینڈ منچسٹر سے تشریف فرما ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم جب ملاد شریف کی محافل کراتے ہیں تو اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہو پاکستان سے باہر ہو ہمارا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو سب آ کے سنیں جہاں حضور کا ذکر سنیں حضور کی تعلیمات سنیں وہاں یقیناً میرے مصطفیٰ کا نام ہی ایسا ہے جو میرے مصطفیٰ کے تذکرے سنتا ہے اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ضرور جنم لیتی ہے تو ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مجھے یاد ہے وہ ویڈیو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے بلکہ اے آ وائے پہ لائف بھی جا رہا تھا ہم نے بارنر بیل اول کا اجتماع کے لوگ بھی موجود تھے میں نے حضور علیہ السلام نے جو مسلم کنٹری میں مسلم سٹیٹ میں اقلیتیں رہتی ہیں مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے ایک نمہ اٹھے اور انہیں کہا کہ اگر یہ شریعت کا قانون ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت کے قانون کا نفاظ کیا جائے کیونکہ ہمیں اپنا تعافظ جو اس نفاظ میں نظر آ رہا ہے وہ کسی اور میں نہیں نظر آ رہا کسی اور میں نہیں نظر آ رہا تو جہاں رسول آنے والے ہوں گے وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی جو جس مذہب جس مسلم جس رنگ و نسل سے ہوا اس کو امن ملے گا جیسا کہ الحمدللہ پاکستان میں مل رہا ہے پاکستان میں مل رہا ہے پاکستان میں جس رنگ و سلام سے محبت کرنے والوں کا مجزاج ہو نفع کا بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت مصطفیہ ہے علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ میں نے پہلے ایک کروڑ مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کیا ایک کروڑ مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کر کے پھر میں نے پاکستان کا تصور پیش کیا یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے تو کہا ہے کہ پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی معاند ہے کہ جیسے جو اس کی جانے بڑھا جو اس کو نقصان پہنچانے کے لئے بڑھا وہ ہلاک ہو گیا پاکستان کو بھی جو اس کی طرف میلی نگاہ اٹھائے گا جو اس کو نقصان دینے کے لئے آگے بڑھے گا وہ برباد ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کا پرچوب انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رکھے گا ہمیشہ سر بلند رکھے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو میلی آنکھ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں پر پہرہ دینے والے اور پاکستان کی حفاظت کرنے والے افواج پاکستان ان کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے یاد رکھیے گا اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے افواج پاکستان یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سکون کی خاطر اپنی جانوں کو دعوی پر لگاتے ہیں ہم عام اپنے دارے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں مشکل حالات میں ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا افواج پاکستان میں اگر آپ سپاہیوں سے شروع ہو کئی سپاہی ایسے ہیں کوئی بارڈرز پر ڈیوٹی کرتے ہیں کوئی کہاں جو عدقہ شریف سے بھی منسلک ہیں ادنان صاحب ہر کوئی آتا ہے دعا کی خاطر لوگ آتے ہیں نا ہر کوئی اپنی زندگی کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے مانگنی چاہیے کوئی اپنے لیے صحیح کی دعا کا کہتا ہے بہت اچھی بات ہے کہنا چاہیے کوئی اپنی اولاد یا اپنے رزق کہنا چاہیے لیکن میں آپ کو بجا رہا ہوں افواج پاکستان میں سپاہی تو بلکل سپاہی ہوتے ہیں اکثر ایسے ہیں جو عدقہ شریف سے ملید ہیں کافی قدار میں ایسے افواج پاکستان میں سپاہی ہیں جو عدقہ شریف سے ملید ہیں آپ بھی میری بات کی تائیت کریں گے تو آپ کے سلسلے بھی ہوں گے آپ یقین ہے میری بات کی تائیت کریں گے اگر کوئی بھی ہمارے پاس سپاہی آیا نا دعا کے لئے آپ جانتے ہیں کیا کہتا ہے آپ کے یہی کہتا ہے دعا کریں اللہ مجھے ملک کی حفاظت میں شہادت کی موت عطا فرمائے شہادت کی موت عطا فرمائے یہ نہیں کہتے دعا کریں بورڈر پہ جا رہے ہیں بچ کے آتے ہیں بلکہ دعا یہ کراتے ہیں یا ہم بورڈر پہ جا رہے ہیں یا فلا جگہ پر جا رہے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں ملک سے وفاداری عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے پاکستان کے عبادت کے لئے ابھی دیکھ لیجئے نا یہ کوئی نائنٹین کی سٹویشن میں ہر کوئی گھروں میں بیٹھا ہے افواج پاکستان اس میں بھی پیش پیش نظر آ رہے ہیں خدمات کریے افواج پاکستان کے اللہ عبادت فرمائے اب ان خصوص سے کوئی نائنٹین کی سٹویشن کا ذکر ہوا تو پاکستان کی قوم کا جو فخر ہیں یہ ڈاکٹر وہ نیرسز وہ نوجہان ڈاکٹر یا وہ بزنگ ڈاکٹر یا وہ نیرسز جو اپنی جانوں کو دعا پہ لگا کے اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کے ہمارے معاشرے کی حفاظت کے لئے ہپیٹلز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اللہ ان کو اپنے عرب سے نوازے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے اور اس کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے رمضان مبارک کی ستائیسویں شب کو اللہ تعالی نے جمعہ کا دن تھا جمعہ کی شب تھی ستائیسویں شب تھی جس میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ عظیم توفہ پاکستان حطا فرمایا اللہ تعالی حضورﷺ کا صدقہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی پوری دنیا امامن کا گہوارہ بنائے اللہ تعالی ساری انسانیت پر اپنی ساری مخلوق پر اپنی رحمتوں کا نظرِ حرمائے جزاکہ مخلوق